اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم اکسرسائی 11 بی کا کوسٹن نمبر ون اور ٹو سال کریں گے کوسٹن نمبر ون ہے وین تھری ایڈیٹ سیون ٹائم یعنی ہم ایڈ کریں تھری کو سیون ٹائم کا نمبر ان کا جو سم ہے تھلٹی ون کے ایکوال ہو تو ہم ہم نے فائنڈ کرنا ہے نمبر اب سلوشن ہے سب سے ہم پہلے کریں گے لیٹ بیا نمبر جب ہم ایک نمبر لیٹ کریں گے ایڈ ایکس کے ایکوال یعنی کہ آپ نے تھری ایڈ کرنا ہے سیون ٹائمز نمبر سب سے پہلے ہم نے ایک نمبر لے لیا لیٹ ایکس بیا نمبر اکارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن ہم نے یوز کرنی نہیں ہے گیون کنڈیشن ہے گیون کنڈیشن میں یعنی آپ نے سیون ٹائمز نمبر یعنی سیون ٹائمز کے اندر آپ نے سیون ٹائمز کے اندر ایڈ کر دینا ہے سیون ٹائمز میں ایڈ کریں گے سیون ٹائمز نمبر ہم نے نمبر ایکس لے لیا تو اس کا جو sum بن رہا ہے وہ 31 کے equal بنتا ہے تو ہم نے number find کرنا ہے یہاں سے ہم number find کر سکتے ہیں 7x تو یہاں پہ 31 plus 3 ہے تو یہاں پہ minus 3 ہو جائے گا یہاں پہ 7x ہے 31 ہے 31 میں سے جہاں ہم 3 minus کریں گے تو یہ 28 بن جائے گا اور اس question کے اندر ہم نے number find کرنا ہے x جو ہم نے let کیا ہوا ہے تو x find کرنا ہے یہ ہمارے پاس آگیا 7x is equal to 28 اب ہم نے 7 divide on both side جب ہم 7 both side پہ divide کریں گے means 7x over 7 is equal to 28 over 7 اب یہاں پہ 7 7 کے ساتھ cancel ہو گیا اور یہاں پہ ہے 7 1 اور 7 4 28 تو یہ x کی value ہے یہ 4 آگیا یہ question number one کا solution تھا اب ہم question number two سال کر دیں student question number two given ہے the difference between three quarters سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ quarters کیا ہوں ہیں basically student quarter جو آپ کے پاس this is a quarter یعنی کہ جو basically quarter ہوتا ہے یہاں پہ اس کو آپ ایک Cartesian plane کو quarter بولتے ہیں Cartesian plane میں four quarter ہوتے ہیں one first quarter second third and fourth this is a Cartesian plane اور also quarter یعنی four quarter basically کس کو کہتے ہیں four کو اب یہاں پہ given ہے the difference between three quarters یعنی کہ three quarter mean کہ three hour four three quarters وہ basically quarter جو ہے four کا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے وہ three fifth of this number is nine find number تو یہاں پہ given ہے student ہم سب سے پہلے کریں گے let number ہم نے ایک number لے لیا x ہمارے پاس جو given condition ہے according to given condition given condition میں ہے کہ the difference between three quarters یعنی means آ جائے گا کہ three x over four اس کے بعد difference کا means ہے minus اور دوسرا اس میں given ہے three fifth means کہ three x over four difference minus یہ condition ہے اور five تو کس کے ایک والا جائے گا nine یہ اب اور سے دیکھیں ہم نے ایک number لیا اور جو question کے اندر condition تھی اس کو use کیا the difference minus between three quarter quarter basically four کو کہتا ہے تو منز آ گیا three x over four اور دوسرا اس نے condition دی کہ three fifth mean کہ three x over five اگر ان دونوں کا difference in quarters کا minus nine کی equal آ جائے تو ہم نے x کی value find کریں اب تو یہاں پہ ہم four اور اگر آپ five کا ہم LCM لیں گے four اور five کا یہ بن جائے گا four one four five اور five one five تو four کو آپ five سے multiply کریں تو یہ twenty آ جائے گا اس کا LCM ہمارے پاس آ جائے گا twenty اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس جو twenty ہے اس ٹونٹی کو آپ نے four پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے five four twenty یعنی یہ five بچ کیا اس five کو آپ نے three x کے ساتھ multiply کر دینا ہے پھر اسی طرح اس ٹونٹی کو آپ نے divide کرنا ہے five کے ساتھ five four twenty آ جائے گا یعنی یہ four تو اس four کو آپ نے three x کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا نائن کے ایک بچ اب آپ نے five کو اندر multiply کرنا ہے اور اس four کو اندر multiply کریں گے five four three fifteen x آ جائے گا مائنس four کو three سے multiply کریں twelve x اور twenty is equal to nine اب یہ ہمارے پاس بن گیا fifteen x minus twelve x is equal to اب یہ twenty divide ہو رہا ہے تو یہ nine کے ساتھ ہو جائے گا multiply تو اب آپ نے fifteen میں سے twelve x minus کریں گے تو three x آ جائے گا اور اب اس twenty کو nine سے یعنی اس twenty کو جب ہم nine سے multiply کریں گے تو twenty یعنی twenty کو nine سے multiply کریں تو یہ بن جائے گا one eighty تو اس کوشن کے اندر ہم نے x کی value فائل کرنی ہے تو ہم کریں گے x کے ساتھ جو value ہے اس کو divide کر دیں گے on both side three کو divide کر دیں گے تو یہ بن جائے گا three x over three is equal to one eighty over three 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 کے ساتھ cancel اور یہاں پہ بچ جائے گا x is equal to آپ نے one eighty کو three سے divide کریں گے six three eighteen یہاں پہ zero یعنی three one six three اور یہ zero x is equal to sixty یہ question number two کا solution تھا number seven آج کے سیلیکچر میں ہم discuss کریں گے student statement کا question ہے given ہے the sum of three positive consecutive یعنی consecutive positive انٹیجر ان کا جو sum ہے three fifteen کی equal ہے تو ہم نے find کرنے ہیں number اور ہند ہا میں given کی گئی ہے آپ نے جو positive انٹیجر لینے ہیں وہ آپ نے ایک x لینا ہے x پلس one لینا ہے اور تیسرا آپ نے x پلس two لینا ہے تو mean کے student question given ہے the sum of three consecutive positive انٹیجر چاہے آپ اس کو y میں لے y لے سکتے ہیں y plus one y plus two t میں لے سکتے ہیں t t plus one t plus two کیونکہ ہمیں hint given ہے تو اس کے اندر آپ x x plus one اور x plus two سٹوڈنٹ اس کا solution کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لیں گے سب سے پہلے given ہے ہمارے پاس sum up positive integer جو ہمیں positive integer ہے ان کا sum دے دیا گیا ہے three fifteen دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے ہم نے first جب ہم first integer لیں گے positive integer ہمیں given ہے second positive integer ہمارے پاس given ہے x plus two اور x plus one اور اس کے بعد third given ہے third positive integer given ہے x plus two یعنی ہمیں given تھا ہم نے لکھا sum of this positive integer کا three fifteen ہے first integer ہم نے x لے لیا اور ہم نے second integer x plus one اور third integer ہم نے x plus two لیا اب وہ according to given condition according to given condition according to given condition میں یہ ہے کہ ان تینوں کو sum کریں تو answer کس کے equal آج ہے three fifteen کے یہ ہماری condition ہے یعنی ان تینوں کو آپ نے add کر دیں x اس کے بعد x plus one اور اس کے بعد x plus two is equal to three fifteen یعنی ان تینوں کو آپ add کریں sum کریں ان کا sum کس کے equal آج ہے three fifteen کے تو ہم نمبر find کر لیں اب x والے ایک سے add کریں x plus x plus x plus one plus two is equal to three fifteen اب x plus x plus x کریں گے تو یہ بن جائے گا three x plus یعنی x plus one one اور one three x آگے two میں one add کریں گے یہ بن جائے گا three is equal to three fifteen تو یہاں پہ first integer ہمارے پاس x آجائے گا یہاں پہ given ہو گیا three x یہ پہ three fifteen یہ plus three ہے یہ here پہ minus three ہو جائے اب three fifteen میں سے جب ہم minus three کریں گے یہ بن جائے گا three twelve ہمیں یہاں سے three multiply ہو رہا تو اس ہی پہ divide ہو جائے گا mean x equal to three twelve over three جب ہم اس کو divide کریں گے یعنی three twelve divided by three one three اور twelve نکے لیں گے zero اگر four three twelve یعنی three one اور one zero four three twelve x value آگئی one zero four main کے ہمارے پاس آگیا first integer first integer value آئی ہے 104 اب ہم نے یہ کرنا ہے second integer تو second integer تھا second integer ہم نے given کیا ہوا ہے x plus one اب ہم نے x value فائن کی ہے تو یہ ہم پھر دیں گے x کی جگہ تو یہ بن جائے گا one zero four plus one تو یہ آجے گا one zero five کی اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے third integer تو third integer بن جائے گا third integer x plus two لیا ہوا تھا یعنی یہ third integer ہم نے فائنڈ کرنا x plus two ہے تو is x کی جگہ ہم نے x کی جو value فائنڈ کی ہے وہ put کریں گے one zero four plus two is equal to one zero six یہ ہمارے پاس تینوں positive integer آگئی one zero four one zero five and one zero six یہ ہم نے فائنڈ کرنے تھے positive consecutive integer یہ سٹوڈنٹ آج کا اس لیکچر کا ہم نے کوسٹن نمبر سیون کیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sum of three positive consecutive integer three fifteen ہے تو ہم نے find کرنے ہے نمبر سب سے پہلے ہم نے sum of positive integer three fifteen لیا اس کے بعد ہم نے let کیا first integer x second integer x plus one اور third integer x plus three جو ہمیں given تھی hint اس کے بعد condition کہتی تھی کہ ان کو آپ add کریں three integer جو لیے ہیں ان کو add کریں اور ان کا sum three fifteen کے equal آنا چاہئے ہم نے ان تینوں کو add کیا three fifteen کے equal آیا اب ہم نے x تینوں کو add کیا three two plus one آگیا اب ہم نے ملٹیپلائی ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ دیوائیڈ کیا تو one zero four آگیا this is the first integer x تو آگے ہم put کر دیں گے second integer x plus one تھا one zero four plus one two one zero five اس کے بعد third integer تھا one zero four plus two تو یہ one zero six کے ایکول آگیا یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر کا پسچن نمبر سیون امید ہر دیوست منٹ آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک لئے اجازت دیجئے